دوستو سواگت آپ کا اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تھانڈ ڈائک کا پریاد سیوم تروٹی سیدھانت ٹرائر اینڈ ایرر تھیری کہ تھانڈ ڈائک نے اس سیدھانت میں سیکھنے کے کیا گوڑ بتائے تھے سیکھنے کے کیا طریقے بتائے تھے اور انہوں نے بلی پہ یہ پریوگ کیسے کیا تھا تو آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھانڈ ڈائک کے پریاد سیوم تروٹی سیدھانت کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پریاس شرم تروٹی صدیانت کو اور کی ناموں سے جانا جاتا ہے تو trial and error theory کو انہیں بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے اس کو thorn ڈائک کا سمبند وات کا صدیانت بھی کہتے ہیں thorn ڈائک connect tenemos theory بھی سے کہتے ہیں دوسرا سنبند کا صدیانت بھی کہتے ہیں bond theory بھی کہتے ہیں تیسرا اس کو ادیپک کا صدیانت بھی کہتے ہیں stimulus response theory کہتے ہیں اور چودھا سیکھنے کا سمبند bond learning theory بھی سے کہتے ہیں اور پریہا سے ہم بھول کا سیدھانت دو جو ہم پڑھی رہے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر تھیری اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیس ادیپن انوکیہ سیدھانت اس کا مطلب ایس آر تھیری بھی کہتے ہیں دوستو ان ناموں سے اس تھیری کو اس سیدھانت کو جانا جاتا ہے تھانڈائی کے اس سیدھانت کو اب ان کے نام یہ جو پڑے ہیں نا اس کے بھی ریزن ہے کہ کیوں ان کو ان ناموں سے جانا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تھانڈائی کا پریوگ کیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں گی کہ ان کو سیدھانت ایسل میں جو ادھگم کا سیدھان تھا جو لرنی کا سیدھان تھا انہوں نے کیوں اس سیدھان کو دیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے پریوگ ایک بلی پہ کیا تھا ایک پجل باکس لے لیا ٹھیک ہے وہ پجل باکس کے اندر ایک کلچ تھا ایک لیور تھا جس کو پریس کرنے سے وہ پجل باکس کھلتا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک بھوکی بلی رکھ دی ایک بلی جو بہت بھوکی تھی اس کے اندر مجھ کو بند کر دیا اور سامنے ایک مچھڑی کا ٹکڑا رکھ دیا جس کو وہ دیکھ سکتی تھی اور اس کو اسمیل کر سکتی تھی اس کو سونگ سکتی تھی اب اس مچھلی کو پرابط کرنے کیلئے بلی ترہ ترہ کی انکریائیں کرتی تھی رسپونس کرتی تھی جیسے کبھی ہاتھ نکال کے باہر اس کو پگڑنے کی کوشش کرنا کبھی اس کے اندر اچھار کود کرنا ترہ ترہ کی کریائیں وہ کرتی تھی ایک بار اچانک اس لیبر پہ پریس ہو گیا اس کے لیبر پہ اس کا ہاتھ چلا گیا اور دروازہ کھل گیا اس بلی کا بجل باکس کا دروازہ کھل گیا اور وہ بلی آسانی سے باہر نکل گئی اب بلی کو لگا کہ یہ ایسے کلچ کو پریس کرنے سے یہ دروازہ کھلتا ہے اور جب تھانڈ ڈائک نے یہی پرکریہ بار بار دھو رائی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ جو بلی فرس ٹائم میں جو زیادہ سمیہ لیتی تھی کلچ کو کھول لیا صوری فارٹا کو کھولنے کے لیے وہ دوسرے ٹرائل میں اس نے بہت کم سمیہ لیا یہ گراف دیکھئے کیسے گھٹا گیا نیچے آپ کو ٹرائل دکھا رہا ہوگا اوپر ٹائم ٹیکن دکھا رہا ہوگا تو انہوں نے شروع میں دیکھا یہ انوانی تھی شروع میں دیکھا کہ بلی زیادہ سمیہ لے رہی ہے جیسے جیسے نمبر آف ٹرائل بڑھتے گئے بلی کے سمیہ جو تھا فارٹا کھولنے کا وہ گھٹا گیا تو اس کا مطلب تھانڈ ڈائک کو یہ لگا کہ بلی ایک بار تو اچانک سے دروازہ کھول لی گلتی کرتے کرتے اچانک وہ سیکھ گئی کہ ہاں ایسے کلچ کو پریس کرنے سے یہ دروازہ کھولتا ہے اسی چیز کو یہاں پہ دیکھیں سب دو میں لکھا گیا ہے کہ تھانڈ ڈائک نے ایک بھوکی بلی کو ایک پیجڑے میں بند کر دیا اور پیجڑے کے باہر ایک تسکری میں مچلی کا مانس اس پرکار رکھ دیا کہ بلی مانس کو دیکھ کر سونگ سکے تتہا مانس پرات کرنے کے لیے پریاس کرے ٹھیک ہے دوستو تو پیجڑے پیجڑے میں بھوکی بلی بند کرنے پر وہ پیجڑے میں ادھر ادھر دوڑ لگائی لگائی تتہا ترہ ترہ کی اچھل کود اپنے پنجوں سے چھڑوں کو توڑنے کا پریاس کیا انت میں وہ انجانے میں کھٹکے کے دبنے میں دبانے میں سفل ہو گئی جس سے پیجڑے کا دروازہ کھول گیا بلی باہر آکے مانس کو کھالی ٹیک ہے وہ انجانے میں کر لی اب اس کے بعد کیا ہوا تھانڈ ڈائک نے پناہ بلی کو پیجڑے میں بند کر دیا بلی نے پناہ اچھل کود کی تتہا جلدی سے کھٹکے کو دبا کر دروازہ کھولنے میں سفل تپراب کی تھانڈ ڈائک نے دیکھا کی کچھ پریاسوں کے بعد بلی آناوازیک تتہا انوانشی کریاؤں کو کم کرنے لگی ہے سگرتہ سے کھٹکے سے پیجڑے کے دروازہ کھولنے میں نپوڑ ہو گئی ہے اب بلی ایسے ہی گلت کریاؤں سے سی گئی کہ جب اس لیور کو اس کھٹکے کو دبایا جائے گا تب ہی یہ گیٹ کھولے گا تو یہیں ڈائی کا پریاس ایوم تروٹی کا سیدھان کہلاتا ہے کہ مطلب آپ پریاس کریے تروٹی کریے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن ایسا آئے گا ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ چیزوں کو کرنا سیح جائیں گے تو یہ بلی کیا ہو گیا اب ایک چیز یہاں پہ تھوڑے سی نوٹس کریے یہاں پہ جو مچھلی ہے نا اسی کو ادیپک کہتے ہیں اسی کو سٹیملس کہتے ہیں ادیپک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی پدارت کوئی وستو یا کوئی ویک تھی جو آپ کو کوئی انکریا کرنے پہ مجبور کرے وہ چیزیں ادیپک کہلاتی ہیں تو تو اس ایکسپیریمنٹ میں ادیپک کا کام کون کر رہا تھا مچھلی کر رہے تھی اور کریا انکریا کون کر رہا تھا بلی کر رہے تھی تو ان دونوں کے بیچ میں ایک سمبند اسطحپیت ہو گیا ادیپک کو دیکھ کے بلی کا کاری کرنا ایک سمبند اسطحپیت ہو گیا اسی کو سر تھیری کہتے ہیں سٹیملس اور ریسپانس تھیری سٹیملس کا مطلب ادیپک اور آر کا مطلب ریسپانس انہی کے بیچ میں ایک سمبندہ سطحپیت ہو گیا کی ادیپک کو دیکھ کے سٹیملس کو دیکھ کے بلی کا ریسپانس کرنا اور چیزوں کو سیکھ جانا ادھگام کے لکش کو پراب کر جانا انہی کے بیچ میں ایک سمبندہ سطحپیت ہو گیا اسی لیے اسے اس آر تھیری بھی کہتے ہیں چیز کو بس یہاں پہ انگلیس میں لکھ دیا گیا ہے کہ پہلا کیا اور ذرن دیکھ لکتا ہماری کے لیے صفرمات کیا ہے اور شایر the cat could she and smell the meat and try to get the meat but she run here and there in the cage and try to break the sticks with her claws by jumping in a various ways or in the end she was able to suppress the knock indefinitely which opened the door of the cage the cat found the meat outside and ate it finally وہ کیا ہو گیا اچانک سے وہ suppress کر دی نوک کو اور دروازہ کھل گیا اور اسے وہ فیش مل گیا اور وہ کھا چکی thorn ڈائک again locked the cat in the cage the cat jumped again and quickly managed to open the door by pressing the knock knock she became proficient in the opening the cage door which with a knock تو وہ کیا ہو گئی بہت جلدلی she quickly managed to open وہ بہت جلدی سے اس بار گیٹ کو کھول لی اور دھیرے دھیرے اسی پرکار سے سیکھ گئی تو اسی کو trial and error تھیری کہا گیا ہے تو پریوگ ہم نے دیکھ لیا اب ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ thorn ڈائک نے ادھگیم کے صدانت کے بارے میں صدانت کیا دیئے تھے اور انہوں نے کہا کیا تھا thorn ڈائک نے کیا کہا تھا thorn ڈائک کا ماننا ہے کہ ادھگیم کی پرکریہ میں سارڈک اور مانسک کریاؤں کا کسی نہ کسی ماترہ میں سمبند ہوتا ہے اسی سے جب کسی ویکتی کے سمجھ کسی پرستتی میں کوئی ادھیپن ہوتا ہے تو وہ ادھیپن ویکتی کو کسی ویشیش پرتکلیا کے لیے پریاریت کرتا ہے ٹھیک ہے یدی ادھی ادھیپن کے پرتی انکریہ سخد ہوتی ہے تو وہ اسے پونہ دوھراتا ہے کیونکہ اسے سنتوس ملتا ہے اور پونہ پونہ اسے دوھرا کر دروازہ کیسے کھولا جاتا ہے اور مان لیجے اگر انکریہ دکھد ہو یدی ادھیپن کے پرتی انکریہ دکھد ہوتی ہے تو اسے نہیں دوھرایا جاتا اس سے نہیں سیکھا جاتا ارثات ادھیپن اور انکریہ کے مد ایک گھانیسٹ سمبند اس پر جاتا ہے اسی کو تھانڈ آئی کا پریاس اور تُروٹی دوارہ ادھیپن اماتوا سمبند آت کا سیدہ تا کہا جاتا اسی لیے اس کو سمبند آت کا سیدہ تا اور پریاش اور تروتی کا سیدہ تا کھا جاتا ہے اس چیز کو یہاں پہ انگیس میں لکھا جاتا ہے تھانڈ ایکسا بلیب ہے تو یہاں تریکی بہت ہے دوسن جات راہی ہے وہ وہ شکلت ہوکہ دیکھیں کو جاتا ہے دوبارہ میں آپ کی ایک دینہیں جاثیت کی اگرام کیلہ situation. If the response of the stimulus is a pleasant he repeats it because he gets stratification and by repeating it again again he learn that behavior and if the response to the stimulus is sad it is not repeated. It is not learned. That is closer relationship in established between stimulus and response. This is called Thundai trial and error theory. This was the main Sidhan Thundaiik what did he say? How did he say? How did he say? So, we have already seen it. It's the most important thing. This is the main thing. After Thundaiik Mahodra has been some Niams, which is the Niams, which is the Niams, which is the Niams, which is the Niams. So, we have two Niams. First, Pramukh Niams. Second, God Niams. Secondary Laws. Primary Laws Niams, which is the Stimulus. He said that It should be the Oudipak, which is the Niams, which is the They should be the Niams. So, you can see it. The Niams, which is the Niams, which is the Niams. اور ابھیاس کا نیم کا مطلب کوئی چیزیں سیکھنے کے لیے ابھیاس بہت جروری ہے ابھیاس کا نیم دوستو ایکسسائز میں دو آپ الگ کولم بھی بنا سکتے ہیں وہ دو کون پرکار سے ہیں جیسے ابھیاس کے نیم میں آپ دو لکھ سکتے ہیں ایک یوز فل یعنی کی اپیوگی اور ایک انیوز فل یعنی کی ان اپیوگی مطلب اگر ایسا ابھیاس جو آپ کے ادیس کو پرابت کرنے کے لیے اپیوگی ہو تو اسے اپیوگی ابھیاس کہتے ہیں اور ایسا ابھیاس جو آپ کے ادیس کو پرابت کرنے کے لیے اپیوگی نہ ہو اسے ان اپیوگی ابھیاس کہتے ہیں ان نیسیسری یا ان یوز فل ایکسسائز کہتے ہیں اگزامپل کی طور پر بلی کا مانی یہ چھڑ کو توڑنا ادھر ادھر اچھل کود کرنا وہ ان اپیوگی تھا لیکن پریس کو دبانا اپیوگی تھا تو ابھیاس کے نیم میں دو آپ کولم بنا سکتے ہیں اس کے بعد پربھاؤ کا نیم پربھاؤ کا نیم کا کیا مطلب ہے کہ بچوں پر اس ادیپک کا پربھاؤ پڑنا چاہیے تب ہی وہ انکریہ آئے کریں گے تب ہی وہ ریسپونس کریں گے اگزامپل کی طور پر بلی کے سامنے کیا پرستو تھا بلی کے سامنے مچھلی رکھی گئی تھی ان کیس اگر بلی کے سامنے گھاس رکھا جاتا تو شاید وہ اتنی انکریہ نہیں کرتی کیونکہ اس ادیپک کا اس پر پربھاؤ نہیں پڑتا تو اس لیے وہ نہیں سیکھ پاتی اس لیے جب بھی ہم ادیپک کوئی رکھیں بچوں کے سامنے تو ایسی ادیپک رکھیں جس کا اس پر پربھاؤ پڑے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو پربھاؤ کا نیم کہا گیا ہے اور تیس طرح تطپرتہ کا نیم مطلب ریڈینیس ٹھیک ہے کہ بچہ سیکھنے کے لیے کتنا ریڈی ہے کتنا تطپر ہے تو تطپرتہ کا نیم کی اندرکت لکھئے کہ تھانڈ ڈائیک نے سیکھنے کے نیم میں تطپرتہ کا نیم دیا ارثات انہوں نے یہ بتایا کہ سیکھنے والا ویکتی منوشے یا جانور کتنا تطپر ہے اس بات پہ بھی نربھر کرتا ہے کہ وہ چیزیں کتنی جلدی سے سیکھ پائے گا ٹھیک ہے اگر ریڈی ہے سیکھنے کے تو جلدی سیکھ جائے گا اور اسی کرم میں جو انہوں نے سیکنڈری لاؤتی ہیں پانچ گونڈ نیم پانچ گونڈ نیم میں انہوں نے سب سے پہلا کا ملٹیپل ریسپونس ملٹیپل ریسپونس کا مطلب کہ آپ زیادہ سے زیادہ کریائیں کریں فرق نہیں پڑتا صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ انکریہ کرنا ہے اور بچوں سے کرانا ہے اگر کوئی چیزیں آپ کو سیکھانی ہو تو جب ملٹیپل ریسپونس کریں گے تب ہی بچی سیکھ پائیں گے الگ الگ انکریائیں وہ کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ ریسپونس کرتے رہیں دوسرا سیٹ آف ایٹیٹیوڈ ایکچول میں اسے کتنے سکچہ میں اگزامپل کی طور پہ اگر کوئی بچہ کلاس روم میں سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس نے پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ ارے یار یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو وہ کبھی نہیں سیکھ پائے گا اس لیے سیکھنے کے دیوتی نیم میں گونڈ نیم میں تھانڈ ڈائک مہودے نے کہا کہ منوورتی کا نیم بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ مانسک طور پہ بچہ کتنا تیار ہے چیزوں کو سیکھنے کے لیے تیسرے دوستو پارسیل ایکٹیوٹیز پارسیل ایکٹیوٹیز آنسک کریا کا نیم آنسک کریا کا مطلب دوستو آنسک کریا کا نیم پارسیل ایکٹیوٹیز یا پارسیل ایچیوڈنگ میں تھانڈ ڈائک مہودے نے یہ کہا کہ کسی چیز کو اگر سکھانا ہو بچوں کو تو اسے آنسک کریا میں یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بچوں کو سکھا یہ تاکہ وہ جلدی سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آنسک انکریہ اور آنسک اچھی اچیوڈنگ میں یہی کہا گیا پارسیل اچیوڈنگ میں کہ بچے کو پہلے چھوٹا لچھ نیدھارت کیجئے جب اسے حاصل کر لے گا پھر اس کو اگلا لچھ نیدھارت کریے اسے حاصل کر لے گا ایسے دھیرے دھیرے بچے چیزوں کو سیکھ جائیں گے چوتھا ہے دوستو سدرسیتہ کا نیام انالوجی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انالوجی سدرسیتہ کا مطلب دوسروں پوروگیان سے اداریت ہے جب آپ نے پارٹھ کرم بنایا تھا جب لیسن پلان بنایا تھا سوری لیسن پلان یعنی کہ جب آپ نے لیسن پلان بنایا تھا تو اس میں ایک چیز ہے آپ نے لکھی ہوگی پوروگیان یعنی کہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ بچوں کا پوروگیان کیا ہے اور اس کے بعد سے ان کو سیچھڑ بیوستہ شروع کرتے ہیں سیچھڑ پرکیریہ شروع کرتے ہیں یعنی کہ سدرسیتہ اور انالوجی کا مطلب یہ ہی ہے کہ بچوں کو پوروگیان کیا ہے یہ بہت نربھر کرتا ہے آگے والی چیزوں کو سیکھنے کے لیے تو اگر پورو میں اس سے سمبندیت کچھ گیان ہے تو وہ اس چیزوں کو جلدی سے سیکھیں گے دوسرا ہے دوستو association shifting اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پرستیتی آئی ہے جس میں آپ میں کچھ پریوں یا کچھ سیکھا ہو اگر ویسی تھی پرستیتی آپ کے پاس دوبارہ آتی ہے تو اس سے حل کرنے میں اس سے لڑنے میں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ جلدی سے سیکھ سکتے تو دوستو سیمپل تھی بات ہے کہ انہوں نے دو تین موک کے نیم اور پانچ گوڑ نیم دیئے تھے کچھ کچھ کتابوں میں چھے یا ساتھ بھی آجاتا ہے لیکن یہ پانچ موک کے طور پر گوڑ نیم ہیں جو ہر ایک کتابوں میں ملیں گے تو میری کوشش تھی کہ آپ کو بس ایک بار سمجھا دیا جائے کہ یہ یہ بندو ہوتے ہیں اس ٹوپک میں تو انہیں کیس اگر اگزامز میں آتا ہے آپ کو تو آپ کو تھانڈ ڈائی کے بارے میں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو تھانڈ ڈائی کا صدانت لکھنا ہے تھانڈ ڈائی نے صدانت کیا دیا تھانڈ ڈائی کا ادھیم کے بارے میں ماننا کیا تھا اس کے بعد آپ کو اس میں کن ناموں سے جانا جاتا ہے ان کو لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ان کا پریوگ دکھانا ہے کہ تھانڈ ڈائی نے یہ پریوگ کیسے کیا تھا تھانڈ ڈائائی نے یہ پریوگ کیسے کیا اگر ہندی میں دینا چاہتے ہیں تو آپ ہندی میں اس کے پریوگ کو لکھئے پڑی آسان سبتوں میں آپ کو یہاں پر مل جائے گا فگر بہت بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک پینسل سے اگر سیمپل آپ فگر بنا سکتے ہیں اس کیچ کا تو کوئی ایک فگر یہاں سے بنا دیجئے گا اس کے بعد آپ کو یہ گراف بنا دینا ہے گراف میں بھی ہندی میں بنانا ہے اوپر سمیہ درسہ دینا ہے نیچے آپ کو کتنے ٹرائل کیے گئے کتنے پریاس کیے گئے یہ دکھا دینا ہے اور ایسے چونکہ پرارمبک میں اس کے سمیہ زیادہ لگے تھے اور جیسے جیسے پریاس اور ٹرائل بڑھتا گیا اس کے سمیہ کیا ہوتے گئے گھٹتے گئے تو یہ تو اس تو گراف سے سمجھا دینا ہے اس کے بعد آپ کے تھانڈائک کا کیا نیم تھا اس پوری پریوک کے بعد انہوں نے سیکھنے کے کیا نیم دیئے تو دو نیم دیئے پرائمری اور سیکنڈری مکھے اور گوڑ مکھے میں تین نیم دیئے اور گوڑ میں پانچ نیم دیئے تو انگلیس اور ہندی دونوں میں آپ کے ساتھ نے یہ موجود ہے پلیز آپ اس کو جرور دیکھ لیجئے گا سو دوستو this was all about the thorn ڈائک trial and error theory I really hope that I could make you understand a little bit میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھانے میں سفل رہا ہوں اگر آپ کو سچ میں کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ پلیز کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور پلیز آپ مجھے فیڈبیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور سب سے لازٹ میں میں کہتا ہوں کہ اگر چیزیں اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کر کے چینل سے جھوڑ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں thank you so much for watching this ویڈیو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائن